تو آج کا ایک اور ویڈیو ہم اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں آج ہے بارہ سپٹیمبر دوہزار چوبیس ٹویلتھ سپٹیمبر ٹوینٹی ٹوینٹی فور اور آج کی ویڈیو ہے ہماری انفورمیشن بیس پہ کیونکہ آج بھی ہمارے آفیس پہ ایک پرسن آئے ہوئے ہیں جو ہمارے میمبر ہے انہوں نے میمبرشپ لی تھی لگ بک بارویں مہینے میں ٹویلتھ آگ ڈیسیمبر ڈیسیمبر کے مہینے میں دوہزار تیویس میں تو یہ ابھی فرس ٹائم بھیونڈی خاص کر کے ہم سے ملنے آئے تھے کچھ سکھے یا ہم سے چیک کروانا چاہتے تھے تو کافی کچھ کلیکشن تھا ان کے پاس جو ایلبم میں انہوں نے لے کے آیا تھا اور کہیں نہ کہیں نوٹس بھی تھے جو میں نے ان کے چیک کیے ہیں اور ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ویڈیو ہماری جو بنتی ہے اس میں نئے لوگ کے لیے انفورمیشن ہوتی ہے اور کیا ان کا ایکسپیرینس ہے جس سے آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں اور اس ویڈیو میں ایک انفورمیشن اور میں ایڈ کروں گا جو نیکسٹ پارٹ رہے گا وہ بڑا ایمپورٹنٹ رہے گا کچھ سکھے ہے جو مارکٹ میں سیل ہو رہے ہیں اور اس کی انفورمیشن میں نے اپنے ویڈیو میں بھی سوری میری بک میں بھی دیو ہی ہے اور ایک آج شاید میں نے ویڈیو بھی بنایا تھا اس کے بارے میں ایکسپیریمنٹل کوئن جس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر ای ایکسپی لکھ کے آتا ہے ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں ایمپورٹنٹ رہے گی جو میں آپ کو اس کے نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا پہلے ہم آج کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں جو آئے ہوئے پرسن ہے ہمارے آفیس پہ ان سے بات کریں گے اور ان کا ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جو لوگ نئے ہیں خاص کر کے ان کو اس ویڈیو سے دیکھ کے سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کا کلیکشن کس ٹائپ کا ہوتا ہے کہاں سے کلیکشن ملتا ہے ٹھیک ہے یہ شاک یہ ہوبی کیسے لوگ کو بینفٹ کر رہی ہے یہ ساری باتیں ہم آج بات کرنے والے ہیں ان سے ٹھیک ہے تو بات کریں گے شیک علی جی سے یہ آئے ہوئے ہیں لاتور سے مارا سٹر میں ہی ہوتا ہے لاتور تو یہ کل ہی بیونڈی پہنچ گئے تھے ان کے ریلیٹیو یہاں پہ رہتے ہیں تو آج تھزڈے ہے آج میں نے ان کو ٹائم دیا تھا تو یہ آ چکے یہاں پہ تو سب سے پہلے شیک علی جی بہت بہت آپ کا یہاں پہ ہمارے آر بیڈ کے آفیس پہ شکریہ بھائی تو یہ بتائیے کہ یہ جو شاک ہے یہ کوئن کلیکشن جو آپ کر رہے ہیں یہ کب سے سٹارٹ کیا آپ نے ایسا تو آپ نے کو انیس سو سبتہ سے شاک ہے کلیکشن کرنے کا ایسا ہی سنتے آتے سے انیس سو باساڑ ایک سٹ کہ کہیں نکلے آئے لے رہے لوگ کر رہے تو ہم چھپ جمع کرتے کرتے گئے بچے خرچہ کرتے گئے پھر شاک بڑھتے گیا بڑھتے گیا پھر بیس پیسے کے کمل نکلے اس میں سونا ہے سونا ہے لوگ بولے اپ جمع کیے ہم بھی ہم بیپاری ہے آتے جاتے رہتے ہیں بیپاری کی چیز کیا آپ فروٹ کے بیپاری ہے آنار انگور ہول سیل میں زندہ کرتے ہیں کبھی آنڈرہ پھر نہ ہوتا کبھی مہارشٹہ کبھی شملا کبھی دلی آل آور انڈیا آپ گھومتے ہو اس کام کے لئے یہ کام کے لئے کبھی دوست صاحب مل گئے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں ہائی کیا بھائی ایشی ایشی چیز ہائی گا ایک پیسہ دس پیسے آپ جیسے بتا رہے ہیں انیس سو ستر سے آپ کو یہ شوق تھا تو یہ انیس سو ستر میں مطلب آپ کو کیا ایسا پتا چلا کہ جس سے آپ کو یہ شوق ہوا یا پھر آپ خود ہی ایسا کرنے لگے تھے لوگوں سے سنتے آتے تھے بعد میں جمع کرنے کی حادث پڑھ کیا سنتے آتے تھے ایسی بھائی بیس پیسے میں یہ بندے ہو سونا ہے سونا ہے یہ ہے باسٹ میں ایشا بکتا ہے روپے میں بکتا ہے دس روپے میں بکتا ہے تو شوق پڑھ گیا تو وہ پڑھی گیا جمع کرتے گئے اس پیریڈ میں جیسے انیس سو ستر یا سی نبے کے دشک میں کیا کوئی ایسا مطلب آپ نے صحیح والا لوگوں سے ملیا آپ جیسے ایکزیبیشن ہوتا ہے یا صحیح جو کوئن کلیکٹر ہوتے اس ٹائپ کے لوگوں سے کبھی ملنا ہوا آپ کا اس پیریڈ میں نہیں ہوا جب سے میں پہلے گانی جی کا یہ دیکھتا تھا اس کے بعد آپ کا دیکھنے کے بعد میں نے کوئی اچھا جیسے میں بھلا چلو ملاقات ہو جائیں گے یہ تو ابھی کی بات ہے میرے کے حال سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہو میں اس سے پہلے نکال آنے خالی جمع کرتے گا کوئی دوست ملا اس کے پاس یہ ہے میرے بھائی کیا دیتا کیا نہیں کتے میرے دیتا شوق سے آپ جمع کرتے گے شوق سے جمع کرتے گے برابر برابر یہ تھا کہ یہ چیزیں بکتی ہے ہمارے بچے بچے آئیں گے آگے ان کو تو کام دیں گے کہ ہمارے بابدہ نے رکھا ہے بہت کچھ ہمارے کرے والا کلیکشن ہے میرے آپ سے ملاقات ہونے کا ہے کیونکہ آپ کے ویڈیو دیکھ دیکھ بھی کوئی شوق ہوا اللہ چلو بمبئی جا کے مل جائیں گے بھائی سے تو میمبرشپ جو آپ نے لی کیا سوچ کے لیا کہ آپ کے سب ہی سکھے بگ جائیں گے یہ سوچ کے لیا کچھ اور سوچ کے لیا ہم بولے جا کے آپ سے ملیں گے اور بٹائیں گے اپنا کلیکشن یہ تو ابھی بتا رہے ہو آپ لیکن جو میمبرشپ لیا آپ نے میمبرشپ آپ کی باتوں میں آپ کے سمجھانے میں ہم کو اچھا دیکھا میں آس تک کسی کی میمبرشپ میرے خالی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں میں کوئی چیز اچھی دیکھے میں بولا چلو بھائی سے ملنے کے آپ سے جب میمبرشپ لینے کے بعد آلبم مانگایا کارٹا مانگایا ہر چیز مانگایا جب دو چار ہزار روپر خرچہ کر دیا پہلے میمبرشپ لیے پھر اس کے بعد تھوڑا بہت انویسمنٹ کیے ایسے سریز بگی رہے لیا ہاں سب چیز تاکہ یہ سکھوں کو صحیح سے رکھا جائے چیک کیا جائے چیک کیا جائے برابط تو ابھی ایسا کچھ آپ کو جب سے میمبرشپ کے بعد یا اس سے پہلے کوئی ایسا مہنگا سکھ آپ کو ملا آم چلنج سے یا نہیں ملا یا ملا تو اس کے بارے میں کچھ آپ کا ایکسپیرینس بتائیے میں ایسا ہی ملے تھے میں کچھ سکھے پہلے رکھنے کا اس کی تجربہ نہیں تھا پہلے رکھنے کا تجربہ نہیں تھا چوبانی ملے تھے ہیشن گیم کی ایدراباد میں اور ایسا تو یہ کنوں بڑے آپ بیسی بڑے آکے ہمارے ہاتھ میں چلے گئے مگر وہ شوق نہیں تھا جب ہیشن گھنے کا وہ ایک اینوں کا ایک روپیہ بڑھے ہو ایک اینوں کا ایک روپیہ اور یہ بیسی 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 بڑھ میں ہوا اس کا چرچہ بیسی کا چرچہ بھٹیوڑا تھا ہاں ایٹی ٹو کا ون روپی چھے گرام والا یہ ایک اینوں کا تو اب ہوا حال میں ایک چار پانچ سال دستال کے اندر پہلے اس کو کوئی یاد نہیں کرتا تھا آپ ہمارے سے پرانے آپ زیادہ جانتے ہوں گے لیکن میک ایسا ہے سمجھو لوگ ڈاؤن کے بعد سے میں نے اس کو فول ٹائم میں کرنا سٹارٹ کیا تو جب سے تو وہ چرچہ میں تھائی مہین آپ کی وہی ویڈو دیکھے آپ ایک جگہ گئی تھے جا جا کے بہتنے کے بعد پریشان ہو گیا ہمیں آپ کے اخت ایسا ایسا پیس کم زیادہ میں دیکھے آیا اس کے بعد آپ تجربہ لے گی وہ پہلا ایکسپیرینس میرا ایکزیبیشن کا وہ سنیاں ہمیں بلائی بندہ آقی میں برابت ترخی کریں گا یہ دوسرے کا بھلا سمجھ کے کام کر رہا ہے ہر ویڈو دیکھتا ہوں آپ کا چلیے بہرحال مالا آپ کو ایک ایشن گیم والی ملی تھی اور شاید ایک دو سکھی ایسے بھی ملے جو آپ کے ہاتھ سے چلے گئے لیکن اس میں آپ کو جب پتہ نہیں تھا تو اب جو یہ سب جو آپ نے جو جمعیا یہ سب بھی پرانا ہی ہے آپ کا پرانا ہی ہے کچھ خرید بھی لیا خرید بھی لیا پرانا خریدے مطلب کیسے کہ جیسے لوگوں سے نارملی شاپ والوں سے خریدتے ہیں یا کوئی ڈیلر ویلر سے خریدتے ہیں دوستانے میں وہ بھی شوقین جمع کرنے کے ان سے چل یہ یہ ریٹ چڑھ رہا ہے ایسے میں دے دے ایسے میں دے دے سئی 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 تو اب نالیج ہو گئی آپ کو منٹ کے حساب سے کون سے سکھے درلپ ہوتے ہیں سب سمجھ میں آگئے جب سمجھ میں آگئے جب سے کتا آپ کے یہ دی آپ کا بک مانگائے آپ کے بک بھی اپنے مانگائے تھا نی اس کے بک کے بلشے ممبر شپس میں جو بک آپ کو ملی ہماری اس سے تھوڑا آپ کو اور اچھے سمجھ مانگائے تو مانگائے ہر چیز کیو میری کوشش ہے اس میں میں زیادہ سیادہ درلپ سکھوں کے بارے میں جانکری دی ہے اور اب اس کا 3rd edition ہم فیر سے نکالیں گے تو دیکھیں گے اس میں اور کیا edition آئی گی تو اب جو سکھے آپ کے جو میں دیکھ چیک کیے ان کے albums وغیرہ میں سے دیکھ بھی فی کلیک کرنا ہے تو یہ اور کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں گی تو دیکھیں یہ آج کی ہمارا ایک experience ہم نے شیئر کیا جو ہمارے لاتور سے میمبر آئے ہوئے علی جی ان کا جو بھی 1970 سے experience رہا ہے collection کرنے کا اس کے بعد کچھ چیزیں سمجھ میں آئی تو انہوں نے collection جو بھی کیا ہے اب دیرے دیرے یہ میرے حساب سے آگے اور چار پانچ سال میں اگر یہ collection کریں گے تو اس سے ہی بہتر اور اچھا collection بنے گا ٹھیک ہے تو علی جی میرے حساب سے ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو باقی کی چیزیں ہم آف لائن میں دیکھ لیں گے آپ کی تو یہ ہمارا message ہے کہ نئے لوگ collection یہ بتائیے کہ یہ آپ پبلک سے جو خریدتے اور کیسے لے تو تھوڑا یہ بتائی آپ پبلک سے نہیں زیادہ تو ہمارے دوس دوس پیچان والوں سے لے پبلک سے دیکھو یہ دینا ہے تو یہ آپ بہت لوگ بولتے ہوں گے ہم کو پورا دینا ہے پورا دینا تو دے دو یہ ریٹ میں دے دو پھر اس کا کمی ریٹ لگتا ہے آپ نے جیز آپ سے لائے ہو ابھی فیلال جو بھی آئل بنا کے لائے ہو اس میں مجھے زیادہ تر کام کے دیکھے جو فیوچر میں کام آئیں گے ٹوینٹی پرسنٹ ہوں گے جو کومن ٹائپ کے لیکن زیادہ فیوچر میں کام آئیں گے یہ 25 پیشے لائے 25% ابھی اپنے لائے ہے 75% اور آپ کے گھر پہ رکھ کیوں تو یہ سب بنانا پڑی گا سائی تاریخ سے آلوم دینا پڑی گا خرچہ تو کرنا پڑے گا بہرحال مطلب کیسا ہے جو بھی چیزیں آپ رکھ رہے ہو اچھ ہی رکھ رکھ دیجے ٹھیک ہے کام مال نکال دیں گے کچھ تو کلو پہ بکھے گا چلر چل 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 پہ بکنے کلو پہ بکنے بکنے ہم رکھ ہی ہم بکنے تا چل 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 کام کر کام دیں گے تو ان کو ایکچولی دیکھ ابھی کیا ہے یہ چیز آگے چل کے بہت ہونے والی ہے مال نہیں سمجھ کھر مال تک کل کام دیں گے آنے والی جنریشن کو کام آئے آنے والی پیڑی کے لیے کچھ نہ کچھ کام آئے آپ کے گھر میں آپ نے بتایا ہے لوگوں کو سب بچوں کو بتایا میرا ویڈیو وہ لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے نا تو ابھی یہ ویڈیو جب بنے گی اور تھوڑا ان کو ان کو نالج ہوگا اور شوق ہوگا اب کر رہے ہم بچوں کیا سے ہمارے بعد میں پھر ان کے لیے کامیں گا انہوں اور ایسا چلیں گے بہت بہت شکریہ ویسے تو دیکھیں یہی بات ہے کہ کم سے کام آنے والی جنریشن کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کلیکشن کریے اور لوگوں میں ہابی ڈیولپٹ کروائیے تاکہ جو لوگ ابھی جن کو پتا نہیں ہے ان کا بھی کہیں نہ کہ یہ کلیکشن بنے ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ پاس پرانے چلر رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کچھ درلپ چلر مل جاتے ہیں یہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا نندور بات سے ہمارے آفیس پہ آئے تھے ان کو کچھ درلپ سکھے ملے جن کا ایکزیبیشن میں ان کو 65,000 روپیز ملا ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں کہ اچھا ہی اماؤنڈ ان کو ملا ہے تو ایسا کچھ آپ کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ضررت ہے صحیح سے آپ کو چیزوں کو سیکھنا ہے اس کے بعد آپ اگر اس انڈسٹری میں آگے بڑھیں گے اس ہوبی میں آگے بڑھیں گے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا نہیں تو بہت سارے فراڈ لوگ بھی ہے جو آپ کو کومن چلرز کا آپ کو سیدھا لاکھوں کروڑوں کا آفر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ربی آئی کا لیٹر بغیرہ بنا کے بھیجیں گے بولیں گے کہ آپ کا سکھا ہم کھرید رہے ہیں اس حساب سے بھی فراڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ پارٹ جو ہے اس ویڈیو کا جو میں نے کہا تھا ایکسپریمنٹل کوائن کے اوپر کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگ کو چلیے ابھی کنٹینیو کر کے دکھائی دیتا ہوں ایڈیٹنگ کرنے کے بجائے میں اپنے جو دوسرا موبائل ہے اس میں جو میسیج آیا ہوا تھا وہ آپ کو دکھا کے بتاتا ہوں یہ ایک پوسٹ ہے فیس بک پر ڈالا گیا تھا اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ کے بتا رہوں آپ کو کسی نے لکھا ہے گوڈ مارننگ آل میمبرز اس کوائن کے بارے میں میں بومبے منٹ میں کام کرنے والے ایک بندے سے پوچھا اس نے کہا ایسے کوائن منٹ سے نکلنا مشکل ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ سب بنایا گیا ہے آپ ان سککوں سے دور ہی رہے ہمارے سیلر بھائی آپ بھی مت خریدیں خریدی کے جائیں ملکہ ایسے سیلنگ اور بائنگ نہ کریں اس آپ سے بولا گیا اور کچھ ڈیلر لاک سیلر کے فائدہ اچھا انہوں نے اس آپ سے تھوڑا سپیلنگ مسٹیک ہوئی ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں فائدہ اٹھانے مد دیجئے اب سبی سے ریکویسٹ ہے میں نے مارکنگ کر دیا ہے آپ سبی اسے دیکھ لیجئے اور اس کوائن کو بائی اور سیل نہ کریں کوئی بھی یہ کوائن ہمارے گروپ میں سیل نہ کریں ابھی دیکھئے یہ ایکسپریمنٹل والے کوائن ہوتے ہیں ہزار روپے میں بک رہے ہیں یہ سککے ان کے بارے میں یہ ریال بھی ہوتے ایکسپریمنٹل والے کوائن لیکن کچھ اب ڈبلیکیٹ بھی مارکٹ میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے تو یہ انہوں نے جو بھی فیس بک والے ہیں انہوں نے ان کے گروپ میں ڈالا تھا اس کا سکرین شاٹ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ہزاروں میں یعنی دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار اس ٹائپ کے پرائزنگ میں یہ سکے بک رہے ہیں لیکن اگر یہ جنوین نہیں ہے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے حالانکہ میری بک میں بھی اس کی پرائزنگ ہے ون روپیز ٹو روپیز والے کی اور وہ پرائزنگ میں نے میرے خیال سے اوکشن ہاؤس سے ہی نکال کے دیو لیے تو اوریجنل بھی ہوتے ہیں لیکن ڈوبلیکیٹ بھی ہیں تو ہم اس سے بائے اور سیل کرنے سے تھوڑا سا بچیں گے سبھی سے میں ریکویسٹ کروں گا چاہے جو بھی مطلب ہمارے فرینچائز ہولڈر ہوں یا میمبرز ہو اس ٹائپ کے سکے اگر آپ کو مل رہے ہیں تو بہت ہی ساؤدھانی سے آپ کو اس پر دھیان دینا ہے کیونکہ میں نے بھی ریسینڈلی بھی دیکھا ہے کافی یوٹیوب پر یہ ویڈیو میں ڈالے گئے ہیں سکے بیچنے کے لیے اب ہو سکتا ہے میبھی وہ اوریجنل ہو لیکن اگر اس میں کوئی پرابلم آئی تو آپ کو بھی دکت ہو سکتی ہے تو یہ ایک انفرمیشن بڑی امپورٹنٹ تھی جو آپ لوگ کو بتانی تھی اور یہ ہمیں ڈیٹیل ملی ہے آن لائن میں ہمارے فرینچائز ہولڈر ہے انہوں نے ہی مجھے فارورڈ کی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا میبھی پوسیبل ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے تو آج ہماری اس ویڈیو سے سبھی کو میں بتانا چاہوں گا جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے جو بھی سکھے آپ خریدیں گے ان سے ہی خریدیں جو آپ سے وہ ری پرچیس کرنے کے لیے ہاں کہیں ٹھیک ہے اور وہ جنوین لوگ بولنے کے لیے تو ہر کوئی بول دے گا کہ ہاں میں ری پرچیس کر لوں گا لیکن ہر کوئی کرتا نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے کوئی بھی ایک ریر سکھ کا مارکٹ میں آتا ہے نیا نیا بھی کسی کے بارے میں باتیں نکالی جاتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لیٹسٹ نیوز ہے اس میں سکھے بہت کم منے ہیں یہ والے سکھے اس پہ بھی لوگ بہت جلدی فارورڈ ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ انہیں خرید لینا چاہے پاؤچ کے پاؤچ کھریدنے جاتے ہیں لوگ اور مجھے بھی میسج آتے رہتے ہیں کہ سر یہ والے پاؤچ اویلیبل ہے کیا یہ والے کوئنس اویلیبل ہے کیا تو میں انہیں کوئی زیادہ تر تو میں ریپلائی نہیں کرتا ہوں اور ریپلائی اگر کرتا بھی ہو تو ان کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ دیکھنا پڑے گا بتانا پڑے گا پوچھنا پڑے گا اگر اویلیبل رہے گا تو بتاؤں گا لیکن میں اس میں زیادہ تر اس ٹائپ کے کوئنس یا اس ٹائپ کے پاؤچے اس میں میں ڈیل اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ اس میں رسک زیادہ رہتا ہے کنفرمیشن اگر کم پرفیکٹ نہیں ہے تو رسک زیادہ رہے گا ایسا دیکھا گیا ہے بہت سارے کوئنس بکے ہیں مارکٹ میں پاؤچ کے پاؤچ جو 20,000 30,000 میں بکے لیکن آج ان کی قیمت 5,000 سے بھی کم میں رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے تھوڑا سا ایسی چیزوں سے بچنا ہے جب تک information یا knowledge جو ہمیں مل رہی ہے جو جانکاری مل رہی ہے صحیح سے verified نہ ہو تب تک اس میں ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک جانکاری update میں کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے بھی آپ کو بتا دیئے جن لوگ کے parcel بھیجنے تھے وہ Saturday یا Monday کے دن جائیں گے ٹھیک ہے اور جن لوگ کا کچھ payment رہتا ہے ان سے request کروں گا جن لوگوں نے advance booking کر کے pay کیا ہوا ہے book کرایا ہوا ہے وہ جل سے جل آگے کبھی payment کر دیں ہوتا یہ ہے کبھی کبھی لوگ pay کر کے پھر time کافی آگے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ سے زیادہ سات دن یا دس دن میں ہم بولتے ہیں کہ payment آپ کو کر دینی چاہیے کیونکہ دوسرے بھی لوگوں نے وہ coin مانگا ہوا ہوتا ہے یا وہ set مانگا ہوا ہوتا ہے یا وہ پاؤش یا وہ album مانگا ہوا ہوتا ہے جو بھی ہم ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو جس کا message پہلے ہوتا ہے ہم اس کو وہاں پہ done تو کر دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا میں دیکھتا آ رہا ہوں last 3-4 مہینے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو payment کر رہے ہیں لیکن پھر تھوڑا سا payment کر کے بعد میں ایک آت مہینے بعد تک بھی بات چلی جا رہی ہے تو ایسا delay نہ کریں ٹھیک ہے اور جو لوگ زیادہ تر 90% تو میں کہوں گا کہ ہمارا لوگ payment 10 دن کے اندر کری دیتے ہیں تو چلی ہے یہ بھی تھی بات اور franchise والوں کو parcel ہمارے kit کے جا چکے ہیں جس میں چارٹس ہونے والے ہیں پرائزنگ کے تو بہت جلد وہ لوگ بھی آپ کے سکھے buy کرنا start کریں گے تو جہاں جہاں پہ بھی آپ کے state میں franchise ہے ہماری وہاں پہ آپ جا کے ان سے سکھے چھیک کروا سکتے ہیں اگر درلپ سکھے ہوں گے تو وہ لوگ بھی آپ سے خریدیں گے اور اس کی جو detailing ہے وہ ہمارے community tab میں ڈالی ہوئی ہے سب کے numbers وغیرہ ڈالے ہوئے ان سے بات کر کے آپ ان سے timing لے کے ان کے office پہ visit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آج کا ویڈیو بس یہ ہی پہ end کرتا ہوں اس امید سے کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے سمجھنے ملا ہوگا چلیے bye